جو آباب کردنان کے دعویٰ جو آباد کرے ہیں تمام آباب پسید نہیں ہے جو انتظامیہ ہے کردنان ہیں ان کے دعویٰ جتنے آباب اپنی مشیش کو پر کرے ہیں تمام آباب پسید نہیں ہے نظم و ضرق کا مزاہدہ کریں مسجد کے قدس اور آباد کریں خیال کریں مسجد دعویٰ امتظائی کی بڑی آمت ہونے کو ہے آپ کی محبتوں اور چاہتوں میں میں بغیر اسی تفسرے کے کملا بائی محکرم کو کتاب کی دعویٰ دیرے جا رہا ہے لیکن اس سے قبل یہاں کے تمام منتظمی اور مسجد آزاد کی تمام زمینہ اور آپ تمام آباب کو آج کی اس عظیم و شانی کانفرنس کے لحقات پر مبارک بہت پیش کرتا ہوں آپ ادھرات اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نانوں کی گونج میں کبلوں کو کتاب کی دعوت دیرے جا رہا ہے کتاب فرماتے ہیں حضرت علامہ وفق اسلام کنزل علماء ڈاکٹر محمد اسرف آسف جلالی صاحب حافظ ابن اتعانہ چہمین تحریک لبیر کیا رسول اللہ سر جلدہ علیہ وسلم لبیر کی صداوں میں میں مائن قبلہ کی بارگاہ میں پیش کرتو کرتا جتری محبت ہے آپ کے اس سنارے سے اس ساری محبت کا اظہار آپ نے کرنا ہے ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور لبیر کی صدایں گے گے لبیر کیا رسول اللہ لبیر کیا رسول اللہ لبیر کیا رسول اللہ لبیر کیا رسول اللہ پیش 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 موسیقی 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 سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ بسلے لائی صحابہ نے بھی یہ دی گواہی جہاں بھی ڈنکے بجا 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 کرا انہیں کنی فرس سے آج تک یہ دلوں کی مسجد میں روشنی ہے نکھر کے آتا ہے ماہی مارو بھی گوارے پہ بارے لگا لگا کرا چمن چمن میں ہے بادمان کی نگر نگر میں ہے ناکان کی انہیں کی قلفت فرس پہیں یہ ہوائیں پنکے علاہ کرا خدا نگانی کو گواہ بنایا ہے ہر زمانے کا ہر مقام کا وہ آج میں سمسوں دیکھتے ہیں نگاہی احمد اٹھا اٹھا کر انہیں کے ہاتھوں میں آلے بھی کے سبی کے ذاتوں کی چابیہ ہیں وہ جتنا چاند نواز کے ہیں گروں کیوں پر اٹھا اٹھا کر وہی ہیں سب سے نگی کے آخر ہیں وہی ہیں سب سے حصول انگر انہیں سے ہم نے حمد کے خاتم انہیں کے چڑھنے اٹھا اٹھا کر خدا ہے جن کو حبیق کہتا مقام کام کا بہا بہا کر انہیں کی رشت پہ بارنے کو چلے جانے سجا سجا کر یہ سن لے جور ہمارا رشتہ ہمارے مارکہ سے دائمی ہے ہم ان کی رشت پہ پہلے دیں گے سروں پہ فصلیں کٹا کٹا کر یہ چھوٹی روٹی حقیمت ہے کہ آخر ہماری غیرت پہ با سکیں گی ہمیں مجد دیل و خیل آبادی نے پر بنایا پڑا پڑا کر نہ کبرانہ باطل کی جورشوں سے یہ بدر و خلدہ کا خیصلہ ہے بگھا دنہوں لیں گے لئے امتوں کو چرا جو دل کے جلاج 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 جو ان کے در پر گیا اسی حقیق کبھی نہ لگا اٹھا وہاں سے خال دی گیا تو آج بھی بڑھ لہے ہیں جو لگل میشی بھی کوئی تیبا بلا 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 بنا جو شان نبی کا باسے کہا کسی نے کیونکا آنسی حرم کی جانت بلا رہا ہے قرآن و سنت سنا 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 اللہ تعالیٰ جلل جلال و عمان والو و عمان برہان و عصم شان و جلل ذکر و عصر اسموں کے حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بسنی کائنات دسترگیر جہاں گم گصاد زمان سید سرورا حامی بے قسام فائد مرسلی ان خاتم نبیقی احمد مجتمع جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے درمارے بارپ مہدیت میں دوسلا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کارنفرنس میں میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تحریک لبیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صلی اللہ علیہ وسلم صبح صلی اللہ علیہ وسلم اور عبائی کرام آج ہی اس کانفرنس میں موجود ہیں میری دعا ہے جن دوستوں نے دن رات مینک کر کے اس کا احتمال کیا ہے اللہ علیہ وسلم کی میندوں کو کوششوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جتنے حاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت کی ایسے وسلم موجود ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قدر قدر پر لاکھن سواب عطا فرمائے عقیدہ ایسے فرمائے وہ قدی عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر بدلہ نامومن ہو سکتا ہے نامومن رہ سکتا ہے یعنی سارے عقائد اگر ایک انسان کے ٹھیک ہیں مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ راست کر آگا آخر نبی نہ مانے اسے مومن میں قرار نہیں دیا جائے گا اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کوئی مانتا ہے اگرچہ وہ ساری آسمانی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اگرچہ آخرت کے دن دن مانتا ہو فرشتوں کو مانتا ہو نبیوں رسولوں کو مانتا ہو یعنی تاکہ ہمارے آقا سرسل کو بھی نبی رسول مانے لیکن اگر ایک آخری نبی نہ مانے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن تب ہوا گا جب ہمارے آقا سرسل کو آخری نبی تسلیم کرے گا اور پھر آخر نبی تسلیم کرنے کے بعد پوری زندگی کی ہر ہر لمحے میں اس عقیدے پر قائم رہے ہیں اگر اپنی زندگی کی کسی ایک سیٹن میں بھی مازازہ وہ اس عقیدے سے منحرف ہویا تو وہی نمہ اس کی بربادی کا لمحہ ہوگا اتنا بڑا اہم عقیدہ عقیدہ خط نبوت ہے جس کے لئے صحابہ کلام رہی اللہ علیہ وسلم سے بلے کر پوری امت نے ہمیشہ قربانی کر دی برے صحیح پاکوین میں ہمارے عقابرین نے اس کے لئے بڑا بھرپور کردار آدھا کیا ہے بالخصوص آخری عہد کے اندر قائدہ شجد مولادا شاہ عبداللہ عیسی زیقی رحمت اللہ علیہ نے پارنی میں جوئی ہے عقیدہ خط نبوت کے رحاظ سے دیگر قرمائل شجد کی حمران کو کردار آدھا کیا کہ قادمینوں کو غیر مصلی اقلیت قرار دینے کے لئے عام ابو اللہ نے مفتح دا فرمائی کہ جس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوئے اور آج بھی پاکستان کی پارنیمنٹ کا یہ سیرہ ہے یہ وہ پارنیمنٹ ہے جس نے قادمینوں کو غیر مصلی اقلیت قرار دیا ہے عقیدہ خط نبوت عقیدہ خط نبوت کے بڑے خواہے ہیں بڑی بڑکتیں تھے اور بڑی بہاریں ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو آپ کی بسمت سے یہ عقیدہ آخری عقیدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی وجہ سے جتنا آپ نے اس عقیدہ سے پیار کیا ہے اتنا کوئی بھی پر اپنی عقیدہ سے نہیں کر سکتا اور یہ ایک ایسی جہد ہے کہ ہم ہزاروں سال کی ہماری عقیدہ ہم اس پردہ کا شکر ادا کرتے رہے تو وہ بھی تھوڑا اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ ہر باپ کا اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے یہ عمومی طور پر یہی ہے کہ والد اولاد پر شفیق ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے جو باپ انہوں کی دو قسمیں سارے باپ اولاد سے پیار کرتے ہیں مگر کچھ جو ہے وہ بہت زیانہ کرتے ہیں انہیں اپنی اولاد کی بڑی فکر لاحق ہوتی ہے ارلہ آج سے ان کا پکانی ہونا چاہیے بینک بیلس ہونا چاہیے کاروبار مانا چاہیے اور کچھ کچھ اتری فکر نہیں مہتی تھی وہ کہتے ہیں بڑا یہ ہے کہ وہ باپ جس سے یہ معلوم ہے کہ میری اولاد کے چچے بھی ہیں ماموں بھی ہیں اس لحاظ سے زیانہ ہیں اگر خدا پاستہ میں بینے سے چلا بھی گیا تو میری اولاد کو کچھ نہ کچھ سہارا کو ماموں دے گے کچھ چچے دے گے رشتہ زالوں کی وجہ سے ان کے لئے سہارت ہو جائے گا پیار وہ بھی کہتا ہے مگر اس کو فتنا غم نہیں نہیں جتنا کچھ سوالات کو ہے بھی سے فتا ہے کہ میری اولاد کا کچھ کچھ چاہتے ہیں نہ ان کا کچھ چاہتے ہیں نہ ان کا کچھ ماموں ہے ان کے لئے جو کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے اسے اب یہ زیادہ فکر لہے کے لئے کہ میں برنے سے پہلے پہلے یعنی کا مقام تو بنا جاؤں میں ان کا کاروبار تو بنا ہوں تو میں پہلے سے بنا ہوں میں ان کی شادیت کر دوں تو پس کو بہت زیادہ فکر لہے ہوتی ہے اپنی اولادہ بلا نشبی اور تمسیدی آپ فرماتے ہیں ہر نبی کو یہ امت سے بڑا پیان ہوتا ہے اب دیکھو نکہ ایک استاذ کو اپنے شگر سے پیان ہے ایک بیو اپنے مریب سے پیان ہے نبی نے امتی کو بڑی محبتوں سے برمان چڑھایا ہوتا ہے اور اس کو ہدایت سے مہنگا کیا ہوتا تھا یہ حضرت پیغمبر کو اپنی امت سے بڑا پیان ہوتا تھا لے گئے وہ انبیاء کرام جنہیں پتا تھا کہ ہم آخری نہیں تھیں ہماری جو کی چند ساتوں کے لیے ہم نہیں ہوئے تو رب میں نبی کو بھیجے گا جب تک ہم ہیں ہم اس وقت کے ذمہ دار ہیں پیار وہ بھی کرتے ہیں مگر ہم نے یہ دی کہ بات میں کیا ہوگا بات کی فکر لائک نہیں اس وقت کے انہیں پتا ہے کہ اس کا ربوت جاری ہے ہم جب چلے جائیں کہ لگ دوسرے لبی کو بھیجے وہ ان کے پاس آئے گے ان کی مشکلیں ہر کریں گے ان کے دکھڑے سنیں گے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھیں گے شفقت تو یہ نبی بھی کرتے ہیں مگر ان کی شفقت کا وہ انداز نہیں تھا جو انداز تاجدار ایک ختم نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ پتا تھا کہ میں آخری ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں آخری ہوں جیسے میں ساکھنے بیٹھے ہوئے صحابہ کا نبی ہوں ایسے ہی پندر میں صلی کے کراچی کے مسلمانوں کا بھی میں نبی ہوں سول میں صلی ہو یا آخر میں صلی ہو میں قیامت میں تھا تھا گلاموں کا نبی ہوں تو میں نے میرے بعد کوئی نہیں آئے گا ایک کا بازو پکڑنے کے لیے میں آخری ہوں میں نے کوئی کچھ دینا ہے جو قیامتہ سازم نہ بنا میرے گلاموں کو کسی مورڈ پہ کمی محسوس نہ ہو کہ نبی صلی کے ہوتے تو یہ آسانی ہوتی تھی میں نے کے لیے کوئی کچھ رہتے جاتا ہوں کہ جو قیامت میں تھک کے لیے انہیں کافی ہوئی اور کہیں کسی مورڈ پہ بھی انہیں کوئی تشریف سے مکرنا ہی نہ ہو تو ہمارے آنکھ علیہ السلام نے پیار کردے ہوئے اگر اتحا کر دی فرمایت رکھو کم منا ملتی بیدا لے دوہاو کا نبارہ کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تجھے میں روشن قلت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں فرمایت جسی رات بھی اتنی روشن ہے اتنا کے دن روشن ہوتا ہے فرمایت جتنا تک جانے کے لیے جتنے رشن سے تھے میں نے سارے بیان کر دیا پہلے میں بھی اپنے وقت کا سبق پڑھاتے تھے ان کے لیے یہ نہیں تھا ان کے حصے میں کامت تک پڑھا جاؤ ان کی ڈیوٹی یہ تھی جس وقت کا پڑھاؤ اور ان نے حق کا دا دیا کیونکہ ہمیشہ کا پڑھانا ڈیوٹی نہیں تھی یہ ہے دائدارِ ختمِ نبو حد سنزرہ سنزرہ کا امت کے لیے نساء آپ نے پڑھانا تھا کیامت تک کے لیے آپ نے رسلے روشن شرنے تھے کیامت تک کے لیے آپ نے بیماریاں دھوٹ کرنی تھی کیامت تک کے لیے آپ نے فتنوں کا جواب دینا تھا کیامت تک کے لیے تو آرے اپنی امت سے وہ پیارہ کیا ہے کہ جس کی مثال ایک ناٹھ چو پیس ہزار نبیوں میں گئی نظر نہیں آتی تو آخری ہونے کی وجہ سے امت مت ہو یہ مقام ملا سرکار کی آخری ہونے کی وجہ سے اسی کو وہ پیارہ کی اصلاحہ ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ پھر ہم اس کی ایک 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 جہاں کیاں کریں صدی اللہ علیہ وسلم جائیں اس پیارہ کا حق عدانی موتا جو پیار سرکارہ نے اپنی امت سے فرمایا ہے اب دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام کرواتے ہیں لے کل نبی کے دعویٰ تک مستجاہ ہر نبی کی ایک دعویٰ ضرور جمع ہوتی ہے یہ مطلب یہ کہ ایک ان کا خصوصی حق ہے حق لے دیا کہ یہ اس دعویٰ میں جو مہمہ میں مل جائے اس میں ریچیکٹ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے اگر یہ نبیوں کی حضاروں دعویٰ پر ہوتی ہیں لیکن ایک دعویٰ ہر پیغمبر کو رب نے خصوصی صورت حق دیا اس میں جو مہمہ کس طرح کی مشکلات ہو جو مہمہ میں مل جائے تو میرے آگے اسلام فرماتے ہیں ہر پیغمبر نے وہ دعا مانگ لی کسی نے بچا کے لیے ہر نبی نے استعمال کر لیا کہیں مشکل وقت آیا دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے مانگ لی کہیں اپنے غلاموں کو نوازنے کے لیے مانگ لی ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی ہمارے آقا اسلام فرماتے ہیں میری اگرچہ روزانہ بائی قبول ہوتی تھے لیکن وہ جو خاص دعا ہے جو سارے نبیوں کو ملی تو مجھے دی یہ جب چاہو یہ ضرور قبول ہوگی سرکار فرماتے ہیں انہیں اختباہ پڑا میں نے وہ دعا چھپا کے لی یعنی فرماتا آج تک جب یہ مجھے دکھوں فرماتے ہیں آج تک وہ مانگی نہیں دی اور قیامت تک مانگو کا بھی نہیں میں نے وہ دعا چھپا دی کیوں؟ شفاعتل امتی الہ دوکل قیامہ فرمات چونکہ میرے غلام آنے ہیں قیامت تک 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 میں نے وہ سو دعا میں سب کو شکل کرنا یعنی بات والوں کا بھی سرکار اور انتنا خیار تھا فرمات میں نے وہ دعا خصوصی دعا چھپا کے رکھ دی کہ قیامت تک نہیں مانگو گا قیامت کے دل مانگو گا شفاعتل امتی الہ دوکل قیامہ قیامت کے دل مانگو گا اور اس کے دعا کے ذریعے پوری امت کو جنت میں لے جائیں گے انہمگاروں کا روز شفیقی دل انام ہوگا دل امو شفاعت بنے کی دل نا نبی علیہ السلام ہوگا ادھر خوکرکوں کو تھانگ لیں گے ادھر گیسوں کو جانگ لیں گے سیرا سے بھی زمزہ خوزے خوزے یہیں تو آری مقام کو آنا رہا جانگ کی آسیات کو لینے گا موشی ورحمت نے حضیز اپلوکتہ جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام اگر اگر سرکار اتنا پیار ہوتا غلاموں سے تو وہ بھی اپنی دعا چھپا کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں نہیں مانگیں گے ایک چامت کا دل مانگیں گے اپنے غلاموں کو اس دعا کے ذریعے جنت لے جانے گے پیار سب ہوتا مگر اگر دعا کسی نے بچا کے نہیں رکھی اگر خصوصی جنت لے جانے کے پوٹے کی دعا سب ہوتا کے لئے گناموں کے لئے تو وہ تاجدار ختم نبوت کے سب ہوتا کے لئے گئی اس پاس سے آپ کا پیار امت سے فلکل مطفل قسم کا پیار اس نظمت سے کہ یہ امت سرکار کی امت ہے اور پھر سب سے آخری ہے اس کو اللہ کی طرف سے بھی بڑی آسانیہ ملنے چونکہ یہ امت ساری امتوں کا کفارہ بانکے آئی ہے نظر زیلی امتوں نے گڑھ بڑھ کی تو رب نے کہا میں تمہیں دکھاؤں گا کہ امت کیسی ہوتی ہے پہلے امتوں کی کمی نہیں کھتا ہی ان کے اجوب کیا بکاکائے میں رب جلال نے ساکھ سے آخری امت ساکھ ہوتا کا فارہ بنا کے سامنے پھر دی اور رب نے ازر سے یہ جنا ہوا تھا تیکھتے ہوا تھا کہ میں آخری پہلے گا صلی اللہ علیہ وسلم کو تب بھی بھولا کہ جب جا ہمت میں لوگ امین بھی چوٹی کے ہوں اور ذہین بھی چوٹی کے ہوں ایسا نہ ہو کہ پاس کے دروازہ بند ہو تو نے سمسکی بھول گیا ہو یعنی ایسا ہمت ہو کہ اگرچہ باس کے دروازہ کیا میں تک تک ہو جائے لیکن وہ اپنے نبی کی اترہ پر قرآن کی زیر سے زبر نہ ہو لیں دیں ہمین بھی چوٹی کے ہوں نہ بکے نہ چھکے نہ دبے جو سنے وہ پورا آگے سنائے اب دیکھو رب نے جنہ آخری پر آیا تھا تو انہیں میں آخری انہیں کا حق بھی عطا دیا تھا پہلے تو نبیوں کے جاتے ہی آیتوں کے سوزے ہو جاتے تھے آیات کیا چکی تھی اور ایتر چودہ سب سے مزر گئی ہے آیات تو کیا ایک حرمی نہیں بھی گا گا پر ایک تو کیا قرآن کی زیر زبر میں بھی تمتینی نہیں آئی پتہ چلا کہ جنہیں رب نے آخری منایا تھا انہوں نے رب کے اگرچہ ہم میں کمزوری بڑی آئے ہیں مگر پہلی بھی پتہ اب ان کی کتابیں کو دوراتیں کو ان چیزیں کو وہ ٹیکس مطلب مطلب گیا اور ادھر دیکھو کتاب کو کتاب نہیں انہوں نے تو اپنے رسول اللہ اسلام کا ہر خطاب بھی محفوظ رکھا ہے یعنی قرآن کی محفوظ حدیث کی محفوظ سنت میں اور پھر سکسٹی فائی پیسٹ سکسٹی فائی سنسٹ پیسٹ خلوم اس قسمت میں اپنی سہانت اپنے رسول اللہ اسلام کی حریظ کی حفاظت کے لئے بزا کیا یعنی پیسٹ خلوم رابی کا مربی کا روایت کا یہ علمی حدیث ہے اس جندر آگے پیسٹ سکسٹی فائی اور پیسٹ سکسٹی فائی اور آپ کیا ارسل آزاری دیئے پیس سکسٹی فائی اس قسمت میں زیر سے تیار دیئے کہ ایسے پہلے میں کھائی چاہتا کہ اگر اربی کا چھوڑا بنا کے ہمارے مربی اسلام کی دیس کچھ دکس کرنا چاہتے تو ہمارے پاس ایسے کام کیا اس اومد میں ہر ہر علم میں سہسروں چلدوں کی کتابیں چودہ سفیہ مذہبی اب ہی اگر جب جب کسی کوئی شوق ہو کہ میں اپنے رسول علیہ السلام کا بھو بھو فرمان سکتا جس میں کوئی سے زبر کی تردیبی نہ ہو تو آج بھی یہ امت ہے جو اپنے رسول علیہ السلام کی ایک نہیں ہزاروں احادیس موڑوں کو سنا سکتی ہے جنہیں آخری رب نے بنایا چن کے بنایا امین بھی چوٹی کے ذہین بھی چوٹی کے دلیل بھی لڈر بھی دیکھو اگر آج میں اچھے یہ ہوں ہمارے ہاں قرآن ہے سنت ہے اور پھر فقع اسلام بھی ہے قرآن سے مسائل حل کرنا سنت سے فقعہ کا فقعہ حرفی فقعہ والکی فقعہ شاہ اگر کوئی یہود سے پوچھے بتاؤ تمہاری فقعہ کا آیا اگر کوئی انہیں سارا سے پوچھے تمہاری فقعہ کا آیا ان کی فقعہ کا رسیہ نہیں تھی کتاب ہی نہیں بچھتی مطلب ہوتا پھر آگے اس اصول بند ہوتے پھر آگے اس میں اس اطلاع کے طریقے ہوتے تو دورات کی کوئی اہل دورات کی کوئی فقعہ نہیں یہ حضرت محمد مصطفیٰ سلسل کے دیوانے کہ جنہوں نے ایک شخص امام آزم ابو حلی اس نے قرآن و سنت سے پانچ راک مسائل حل کر کے امت کو عطا فرما دی ایک آسلی امت پاکی رب نے جن کے بنائی تھی ازر سے سنی تھی اور اس کو اس خد کی بجا سے رب سلسل جلان دی اس کے ہر حر حر کو بڑے ارام دی اگر وہ غوث ہو تو بنا ہو نہ ہو تو اس صوفت میں ہر حر صوفت سرکار میں آخر ہونے کی بلا سر اس صوفت میں آخر ہونے کی بلا سر اس سر خصوصی طور پر نواز ساتھ نہیں پہلے جتری بھی امت تھی ان میں ایک ویسٹر پہ بڑھ تھا ان جان کا ہوتا تھا اور وہ بڑا سخت کی خیان تھا اور اس پہ دو سے لوگ پہ بڑھ جاتے تھے وہ ان جہاں کلمے کی تبدیقی کا ہی جان تھا ایک کلمہ پکایا آلار کو تین سازہ بچے لے جو پکایا ہے اب زمانے کا ہوسٹی اس کو مقابلے میں اس مجھل میں کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا ادھر یہ ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر کا سمانہ بھجر ہوا ہے وہ جلے گئے اور امت میں بڑے شوف سے کلمہ پکایا گا کلمہ بدلا تو بڑوں کو بھی پیان سے گزر نا پڑا نوجوانوں کو بھی پیان سے گزر نا پڑا بچوں کو بھی پیان سے گزر نا پڑا یہ کلمہ تبدیل ہو گیا گیا کلمہ جب تبدیل ہوتا تھا تو امت کی آس آئیس ہوتی تھی آپ جاتے ہیں کہ جو بندہ زدہ بندے جب اس کو فہا جائے یہ پارٹی چھوٹ سپارٹی آ جائے پولیٹی کر بانت تیس میں ایک اے سے صرف جاتے وہ شرط محسوس کرتا ہے کہ لوگ کوئی لوٹا کریں کہ پہلے میں کسی جنرے لگاتا تھا اب میں کسی جنرے لگا ہو پارٹی بدل کا بڑا مشکس مانی چھوٹ تو آپ فرماتا تھا تم تکارے ہو کیونکہ مرزی میری ہے اب کلمہ بدل گیا میں نبی نیو بھی 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 اب تم نے نیو نبی کلمہ پڑنا ہے میں پہلے 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 زمانہ بدل گیا کوئی سفر پہ جاتا تھا پیچھے کلمہ بدل جاتا تھا شریعت بدل جاتی تھی نساب بدل جاتا تھا کروڑوں سنا جب سفارہ شریف سنگ میں آئے ہو یہ کلمہ بدلنے والا ادعان ختم ہو گیا اب بڑا ہو جائے چھوٹا عربی ہو جائے 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 گوڑا ہو جائے جائے اب کیا کیا تھا ایسی کیا جائے شوانے کے کسی بڑے عالم کی یا وہ کسی چھوٹے سے بچے کو چیلنج کر سکے یا مانشان کا بچہ کہتا لا اینا اللہ رسول اللہ سن بچہ سن دنیا کیا بڑے سے بڑا سکھان جائے بڑے سے بڑا نحطیق بڑے سے بڑا عالم دی اس کی حیثیت نہیں ہے کیا اس کے سام سے بڑ کھوٹ کیا بدل کیا ہے خائمہ خط مبوط میں کسی بڑے کسی تاز ہمارے بی آسان بڑے کرنی ہے میری آنکھا آخری نبی بن کے آئے نہ تغ نہ بدلے گا نہ شریعت بدلے گی نہ دی دی گ کیا ورکات آئے گی ایسا نہیں کہ بدلہ سفر پہ واپس آیا ہے تو نباز ہاتھ ہو گی ہیں اب یہ بات بچے بچے کے جیل میں فکس ہو گی انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا بل 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 اپنی بس رسول کے مات پہ جاؤ کہ سوانہ بدلے گا مگر یہ نہیں بدل گا کیونکہ بین آقا اس ختم نبو کی مور بگا کے تجریف دی ختم نبو کا فید ہے ختم نبو کا کرم ہے اب بین آقا صلی اللہ سحی بخاری شریف میں دی شریف نہیں آپ دی فرما یعنی ہر بندے کو ختم لگوت کا ہم اس خیز بلا ہوا علماء عد کیا و اپنی جگہ عام بندہ مومن اس کو کتنی خواہ بلے ختم لگ درستے میرے احسنا ختم آتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤ کہ اس امت مسلم اور یهود نصار کا تقابل کیا ہے پہنی امتوں میں سے جو بڑی امتیں تھی وہ یهود نصار ربما صلی اللہ کو ربما صلی اللہ یهود نصار ربما صلی اللہ جو نے اس دع ربما ربما تمہاری نصار اور یهود نصار کی مثال کیسے ہے اس طرح ہے جیسے بسی ذات نے مزدور رکھ ہوں مال رکھے لے پر پردی کی ہو لے پر پردی کر کے پھر ان کو کام دی جانا ہو کیسے یہاں لے پر رکھ رکھ رہے ازاد سموراد اللہ کی ذات اور لے پر سموراد ان دی دی اور آگے کام سے مراد احکام کی سستی اور درمی تو ربی سوی جلال نجاج لیبر بردی کی تو فرما میں کیا مرمی میں برو شم سے دل جس دنہا کیران 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 کام ہے جو میرے ہے صبح سے پہ بہتر کام ہے صبح سے پہ بہتر دیاری کتنی ملے گی کیران کیران ایک کیران اب بطول ہزار آزار 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 سبح سے سبح کام کرنا آزار آزار روپی آزار دوسرا مہین 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 مست جہار الہ صلاح الاس علا کی ران دن کی ران کون ہے جو جو پہ س اثر س تک جان مزدور اور اسے بھی ایک ایک قرآن مجدت دی جان گا پہ جب الہ سرکار فرماتے ہیں فاملت یهود یهود قیدان میں آئے کن میں کہا رب یہ کام کام کرے سبح سے رس رہ کر تکری اٹھائیں گے اور ایک قرآن مجدت باخ دوسرا الہ فاملت نصاف 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 کیا کہا میں کیا گا میں سلا اثر کلا اخر کی شم اللہ کی رات کی رات ہے اب آخر آنے ور دیم تھوڑا سا بچا جائے اللہ تعالیٰ 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 قوم ہے جو صرف اثر سے مغرب تک کام کرے یعنی پیدا تا صبح سے صبح ہے دوسرا ہے پیدا سے اثر تیسرا ہے اثر سے مغرب کام ہے جو تھوڑا سا کام کرے اثر سے مغرب تک کام اور ترخان کی ہے کرا دائم کرا دائم دبر دو دو ہزار اب یہود کا صبح سے سپیر تک جتنا صبح سے سپیر تک کام کرنا اور ترخان ایک کی رات نسارہ کا وہ ترخان سے اثر تک یہ بھی کافی دائم مہتا ہے اور ترخان یہ ہی رات ہے آخر اثر سے مغرب تک تھوڑا سا اور تنخواہ دوب کی رات ہے میرا کار صاحب نے صحاب سے پوچھا یہ جو قصر سے مغرب والے ہیں جن کی نبت تنخواہ کام تھوڑا سا انہام پہ خود صاحب جان کیوں یہ کون ہے تو صحاب اللہ و نسوز آنا تو میرا سلام فرمان ان تم ہو میرے غلام یہ تو میری امت یہ تو اثر سے مغرب بار بار کہ رات کام تھوڑا کروائے گا تنخواہ دول اتا کروائے گا ہم اپنے خورت چوبیس جنگوں میں زندرہ کام اگر کرنا ہو اثر سے مغرب تک پالا تو یہ تو بلکل مول ہے کہ سارا دل بار فارغ ہے اثر سے مغرب اور پھر ترخواہ کا مغرب تو رب سلسل آت یہ مطلب لرم افقام ان کے مقابلے میں یعنی وہ خالے کریمت حاصل کرے تو آگ چلائے خود نہ کھا سکتی تھی گربانی تب کبھل ہو کہ دوست کو آگ چلائے خود نہ کھا سکتی تھی اگر مدل پہ بلیلی لگے تو لوح ارم کر مدل آگ پڑھے کپڑے پہ لگے تو کانچنا پڑھے زکاة چالیس ما حصہ کھانے کے بعد جو کچھ بچائے سارے کسان دینا بڑھے ان کی ایسے احکام اور ہمارے لئے دل بل نرم احکام یہ اتنا ہی تصر سے مگرم کرتا ہے اور ترخواہ در ہے ہمارے آنے سلام صلوات جب یہ فیصل رب نے کیا تو خاتی وط یعود ومن نصاح یعود اللہ کے درباہ رو دیتے اس میں آگئے احتجام اللہ کے درباہ میں یعود ون نصاح نے شروع کر دیا اس جیسے کے جیسے کہ بات باروں سے تھوڑا کام کروائے گئے نارا کالکار رہے تھے وہ غریب ناری کبھی شکر ہے وہ کہ رہے کہ مال اقصر آمان و اقل اور ترسا جنے کی باری کو تو بات ورہ سیادہ گئے ایسا سیادہ یہ تھا نارا جو گون سانا کا ہمارے کلام کہ ہمارا ٹیم سیادہ بنتا ہے ہمارا کام کام کھوڑا ہے ختم نمو ت وانوں کا بات وانوں نصر سے مغرب تک ہے ان کا کام کھوڑا ہے ہمارا سیادہ ہے پھر تنخواہ ہماری کھوڑی اگر کی زیادہ ہے یہ انہوں نے مقایدہ سیفرائی اللہ کے دربار میں ہماری آقا اسلام کام آتے ہے کہ ربیس جلال نے اکنے بڑا خوبصورت جواب کی دیکھو سرکان کی بس وسطے سے ختم حمومت وانوں کے لئے رب خود دول پڑا ہمارے سرکان انہیں لا جواب کر دی اللہ طرح فرماتا ہے اے جہو اے ایساس ٹھیک ہے تم نے سبھو سب دوپہ پہ کرنی تم نے دوپہ سب سب کیا کیا جتنا تمہارا حق بنتا تھا اس کام پر تلخا کا وہ میں نے نہیں دیا دیا جتنی دیا 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 کیا میں تمہارا حق ہمارا ہے جو اڑھا رہے جو انعام چاہ تھا جو بجرس کیا میں نے وہ نہیں کی انہوں نے کہا اے اللہ اس پس ہمیں اتراز آئی جتنا ہم نہیں کیا اتنا ہمیں میرا ہمارا ہم نے نہیں پائی اس پس ہم اتراز نہیں کر رہے ہم بھی امت ہیں وہ بات آلے بھی امت ان سے ہمارے جتنا کروا اور انہیں بھی ہمارے جتی طرح دے ان سے تھوڑا کیوں کروائے گا ہمارا یہ اتراز تھی کہ ہماری پر کھا 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 کھل ان کو دی ہے ہماری اتنی منتی تھی جو ہمیں ملی ہمیں تیرے عدد پر اتراز مگر ہم بھی امت ہیں وہ بھی امت ان سے ہمارے کھا کروا اور ان ہمارے ہمارے ترخواہ دے ان سے کھا کروائے گا ان نے ترخواہ شہر کر دے گا اللہ تعالی نے فرما دار اوٹی کے من پشا تم میرے نوکری اٹھا کے میری رحمت کے کنشی نہیں بن کر رحمت میری تو مقصیف کرو تم اپنے حصے کی بات کرو تم ہرے کرن کی ترخواہ تم ملی باقی جو باد والے ہیں ان کے بارے پھک پھک نٹ درو وہ میرے بہبوب کے پیارے قرام لپا ڈبائی لپا لپا یا رسول ل fi لپا یا رسول اللہ لبائے 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 یعنی سرکار کی نصف سے کیا شان ملی اس امت کو کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک جملہ جو ہے ہم ہزاروں سال سجدے میں رکھ رہے ہیں اس جملے کا بھی حق کا داری کر سکتا ہے کہ رب نے ہمارے دشمنوں کو جو اللہ سے چگڑ رہے تھے رب نے چھپ کیسے کروایا زاری خفضلی یہ میرا اپنا فضل ہے اوٹی ہے مرن شاہ میں جسے چاہوں جتنے آدم تم کیا پیار ہوتے ہوئے چاہش کر دے والے تم اپنی تھیاڑی پڑھو تم نے جتنی چیوٹی کی ہے وہ اور وہ تم مان رہے ہو تو باداروں سے تو محصد نہ کرو اور باداروں سے اس قابلے نہ کرو کیونکہ وہ میرے محبوب کی غلامہ ہیں ان سے تھوڑا سا کروانا ہے لیکن یاد رب کو اگر یہ تھوڑا بھی ہم نہ کر سکے گے کیا مت کے دین میں اگر یہ ہوتاں سارا پھر پنارے لگانے شروع ہو گئے ہیں کہ رابطوں نے تمہیں تھوڑا سا دیا جاتا اور یہ تھوڑا بھی کر کے نہیں آیا تو پھر کتنی سرمتری ہوگی یہ پانچ تائم کی نماز یہ نصاب پر زکاہ استعداد پر حق یہ پیارہ ماہ کے بعد ایک مہینہ روزے یہ دین تو اثر سے مغرب تک کی تھوڑی سی محلت ہے اور کس پر جگڑا ہو رہا تھا وہ کہتے تھے انہیں اور دن رابطوں نے اور دن انہیں اور دن تو رابطوں نے کہا تم چھپ چھوڑو تم اپنا کام کرو جتنی تم نے میند کی تاکہ یہ میرے پاکو کیوں گنام ہیں میں ایسے زیادہ نہیں کروں گا میں تھوڑا کروں گا یہ پڑھے کہ پانچ لکھتا میں بچانس رف ہوں گا تو اگر ہم اتنا بھی نہ کر سکے اور کامت کے دن پھر جگڑا ہو گیا آیا تو پھر سرکاہ راتنے کا رانس آن گئے یہ میری بناس نے چھوٹی کی نہیں ملی تھی اور تم تو خوڑا سرکر کرنی آیا اس پاس دیتے اس کیس کی ترکی ہمارا بھیان ہونا چاہیے کہ سرکار کی بدل سے سکریف بڑی ہو گئی ہے چھوٹی بڑی بڑی بھی ہے لیکن جو اب ہے اتنا بسا اس میں کوئی کبھی نہ ہو آکے سرکار کہیں ناراض ہو شفاق پر حق ہے مگر ہوگی ان کی جن میں سرکار اپنا کہے ہیں اور اگر سرکار نے اپنا ماننے سے اس کیا کر دیا تو پھر سرکار کیا ہوگا اس پاس دیتے یعنی یہ جتنا دین ہے کسی دین پر مکمل عمل ہو تاکہ سرکار خوش ہو کہ میری بڑی سے جب نے ان کو کنسیشن لیتی چھوٹی ان کو کافی بھی لیتی لیکن جتنا تھا وہ تو برا کر گیا ہے تو یہ سرکار سے دسکرس و ختم کا فضل جو ہے اس کی تا حصہ فرم گوست کو تم تو نہیں ملا ہے ہر تکانکار کو ملا ہے ہر تکانکار کو ملا ہے ہر لوحار تکانکار ہر عمد کے امت کے ہر عمد فرق کو ملا ہے کہ سرکار کے سرکے میں نینت تھوڑی سی جی لیتا ہے اور تنخواہ ڈبلہ کا فوق ہی ہے یہاں زمنی طور پر ایک افقی مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے چھکڑا ہوتا ہے کہ نمازی نسل سے لازان پڑی بڑھائے ایک وہ ٹائم ہے جس وقت ہماری نسل سے لازان ہوتی ہے اور وہاں بھی پہلے دیتے تھے یعنی وہ ایک مسئل پر دیتے تھے اس وقت کراچی نسل سے لازان کس طرح ہوتی ہے سوا پانچ تو ہم مٹ پڑے ہیں ہنسی دو بس طرح اثر سایہ کے بعد دو بس طرح سایہ آجی کہو جائے تو اثر کی جوان جو ازان ہوتی ہے انسل ہوتا تھا ان کے ہاں ایک مسئل پر ہو جاتا وہ اڑائی مجھے وہ تیک مجھے اب حدیث سعید بخاری یہ ثابت کر رہی ہے اثر کا فقط صحیح ہوئی ہے جس سے پر انفید آتان کٹھتے ہیں کیوں کہ نسارہ کا جو بھی اطراز آدم کے درماغ جیسے اس یہود کا دبل تھا نسارہ کا بھی دبل تھا دبل کیا اطراز تھا ہم کام زیادہ کرتے تھے ترخواب آخر کس زیادہ تھا تو اگر اثر کا بور ٹائم ہو کہ جس کی ٹائم میں بہابی ازان پڑھتے ہیں تو پھر اگر آپ فرماتا تو پاک پاک نہ کرو ایک اطراف کرو کہ بات ماروں کی تنخواب جاتا کام کے زیادہ انہیں کی بات نہ کرو اس بات دے کہ جو بہابیوں کی اثر ہے اس مساقہ تھا اور اس سے دے کے غروب کرتا پھر تو ٹائم پر آخر ہو جاتا پھر کنی سنگل اطراز کرنا چاہیے تھا کہ لانا ہمارا اور بات ماروں کا پکت پر آخر ہے میلے پر آخر ہے ان کی تنخواب گبر کیوں ہے انہیں بھی ہمارے مجھے بھی دیکھتے جبکہ وہ اطراز گبر کر رہے تھے کہ ہمارا پکت سے آدھا ہے ان کا تھوڑا ہے تو یہ بات صحیح تب ہوتا ہی تھی کہ جب ان اثر ہو مانی جائے جو حنفیوں کی اثر ہے اب تو پہلے سے اس کی اثر کا جو نسارہ کا قائم ہے اس کے بات اثر سے دے کر مدرب تک اس کی من کا پھوڑا بنتا ہے اور ان کا زیادہ بنتا ہے اور درخان کی زیادہ بنتی ہے درخان کی دھولی بنتی ہے تو یہ ڈبن کے اطراز تو ڈبن پر قرارہ تھا کہ ٹھیک ہے کام نہ مارا جاتا ہے ترخواہ کی جاتا ہے لیکن یہ میرا فضل ہے میں جسے چاکم اُس کو اتنا دے دوں تو یہ بخاری کی حدیث صحیح مانی تک جا سکتی ہے جب نبازی حصر کا ووٹ ڈائم مانا جائے جسے مطابق احناف کی مساجر سے ازان ہوتی ہے اکیلہ اِ خط بن نبوت جس کے فوائد زندگی ختم ہو لائے گا ختم نہیں ہوں گے ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ عنہ کی لصوت سے اس عمد کو یہ مرخ و مقام بھی نا اب اس کے طتازیں یہ دیں کہ ہم چوتے آخری ہیں ہمارا کفارہ کوئی اور نہیں ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہے ہمارے اندر کوئی تمزونی نہ آئے اور پھر بھی اس کسی طیب نبوت بدل کہ ہم نے فاصل کریں انگریز جس وقت یہ دیکھ رہا کہ چونکہ کہ یہ آج جیس فکس ہے تبدیلی ہوتی نہیں ہے بچہ فچہ کٹ کرتا تھا نوازیں فانچ ہیں روزیں ربزان کر ایک مہینہ ہے جہاں کاف تک ہے انہوں نے کہا کچھ پر ایسا زندوبست کر کر کہ جس کے ذریعے سے ان کی باتوں میں بھی کوئی تبدیلی لیا تاکہ یہ کچھے ہو یہ پوکیوں سے ہٹے تھے تو انہوں نے برزا خادیانی کو شیطانی بحیث سے اپنی طرف سے نبی بنایا انہیں بربے صغیر کے طویل انیلیسنس کے بعد یہ پتا چلا رہا اس علاقے کے لوگ نبی سے مرحبہ کرتے ہیں جو نبی کے ہیں مرکتی ہے یعنیس پر کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ پر نبی پیچھ کر انہوں نے برزا خادیانی اس طرح کے طاقہ نبی بنا کے نانچ کیا بھلے صغیر میں بھگر انہوں نے کبھی انہوں کو یہ پتا نہیں تھا جو ذرف محمد کے عصیروں وہ کسی کانے کے بیچھے نہیں چاہتے ہیں انہوں نے اس مجھتا کا بیانگی سے انہوں نے مدرب کی باتیں کروانا کہ جو آدھ آدم ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی سازت تھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسی وقت ہمارے آقابل میں اس اس فتنے کا مقابلہ کیا گیا اس کیسے خلاف کتابیں کی چلتے چلتے پھر پاکستان کی پارمومنٹ میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا لیکن فتنہ آج بھی ختم نہیں ہوا ابھی دو اکور پر پاکستان دیکھا کہ حرارت نامین ختمین موت میں تردیلی ہوئی اور اس مصدیتی کا مقصہ کابیانیوں کو پاکی میٹ میں پہنچانا تھا اور پاکی میٹ میں ان کو پہنچانے کے لیے تیئیس ارب ڈانر کی لکن اس گائی نے مقف کی تھی کہ یہ اوٹ فرید کے پہنچا اور لفظ اوٹ اگر نہ ہو اور ثابت ہو جائے کہ ایک بندہ کابیانی ہے اور وہ اقرار مارکے گیا ہے میں حضرت کل کو مانتا ہوں اور لکن اصبی بند چکا ہو تو آپ کو اسی ناہل نہیں قراری رہا سکتا تھا کیونکہ اس نے کیوں حرف تو اٹھائی گئی تھا اس نے صرف اقرار کیا تھا اقرار کو اس نے جوٹ بولتی رہا تھا لہٰذا آپ پاکی میٹ کا لکن بننے کے بعد اس کو ناہل نہیں قراری رہا سکتا تھا اگر دفظی قوت نہ ہوتا تو اس مریان پر انہوں میں قوت خطر کر جائے تاکہ ہمارے پہ دے کو انتخاب ہوں اور وہ پاکی میٹ میں آئیں تو پہنے اینڈیا بڑا پاٹ پہ ختم کریں اڑکھائیں پاکستان حضرت کی قریاد بنی بننے اور اس کے بعد اسرائیل کو تصریف جائے اور یہی جگہ جب ہے یہاں تک آزر اسرائیل کو بڑھایا جائے یہ بہت بڑا فتنہ تھا ساجہ کی جو ڈباہ شریف توڑنے نے غیروں کے ساتھ ملنے کے اسرائیل کو اخناف کی اللہ کا فضل ہے کہ سرسی پر وقت بیدار ہو گئے اور کھڑے ہو گئے اور ہمیں حکومت کو گھٹنے دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا سیون اپیس سیون اپیس سیون اپیس چھے چھے لائنوں کے دو پیرے دکاتوانیوں کے بارے میں دیتے تھے وہ باپس ہوئے ہوئے لے کر کرتے ہیں اب تک تک ستنا اپنی جگہ کائن ہے چونکہ جت لوگوں نے یہ کیا آج اگر ہم ان کو نشانے کی برد بنا رہے دیتے تھے تو پھر روست آئے کہ کئی ساتھ ماں تک تک ستنا دم جاتا تھا ہم نے لانچ کیے ہم نے در میں دیئے ہم نے گرفتاری کاری ہمارے بچے شہید ہوئے لیکن ابھی تک جنہوں نے یہ حملہ کیا تھا انہوں کو سزا دلنے تو در جناب وہ میری غاب بھی نہیں دی وہ تھے کون کس کس کا نام کون کون ہیں کنوں نے یہ نسازات کی کہ پاکستان جیسے فلکلے عقیدہ اترکان منورت کے حملہ کیا یہ کون لوگ تھے ابھی تک تو چھپے ہوئے ہیں ابھی تک تو سزا تلوانا پارمک ہے اس ماس میں ہماری تحریف بیچاری ہے کہ ان مجرموں کو بے نکاح کیا جاتا انہیں نشازہ ادرت پر آیا اور پھر نانا سنا اس نے دس بار کفر کیا ہے کانیانوں کی حمایت کر کے اس کو حکومت بروڑ کو دیکھے بیٹھے ہوئی ہے اس پر آئی یہ مطابق سزا ہے بہت دیا ہوسر سگیتی یہ تقاضی کرنا کیونکہ موزنس کا کام بطل ازام دے کسی موزنس پر یہ اطراب نہیں کر سکتے کہ تم نے ازام پڑی تھی بندے صرف دس آئے دے موزنس اگر ازام نہ پڑے تو مجھے پہتے ہیں پڑے دس آئیں پھر بھی کامیاب ہیں دس آزار آئیں پھر بھی کامیاب ہیں مجھے پھر بھی کامیاب ہیں نظام کا بھی چھوٹو نظام کا وہ دے رہا ہے اس پاس تھی شرح کا خود رسل مفتی میں لکھا ہے کہ مفتی کونوں تر مخت بھی حکم کم ملزی سے حکم نہیں ہوتا مفتی کا کام حکم کی خبر دیتا ہے آپ یہ نظام کیا ہے مفتی حکم کی خبر دیتا ہے کہ خبر میں ربوبت کی عرف نام آپ کے دس آئیں پھر بھی کامیاب ہیں جنہوں نے تبدیل کی وہ جوے گھدار ہیں اور رانہ سنا کا دیتا ہے کادیانیوں کو کام پسنوان ہونے ایسے میں کوئی فرح کیا ایسے چوازے پڑھ 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 مفتی مور پر کہ رانہ سنا کا دا ہے مفتی مور پر اس لئے یہ مخت بھی حکم ہے حکم کی خبر دیتا ہے یہ ملزی بھی حکم نہیں ہے اگر ان کے بانجھ جائے اگر مفتی حکم کی خبر دینے پر میں روحائے سے ہر آئے کہ میں فتوہ نہیں لگا گا میں بلو گا میں چھپ چھپ ہوگا یہ جنم ہے جو کیا میں تک تک مفتی کو معاف نہیں ہوگا اگر ایسا سن روحائے سے اربیت ہے حکمرانوں سے کہ میں چھپ چھپ ہوں گا میں نہیں بولوں گا اس کسی طرح ہے یہ نباب ہیں پہلے فتر صرف آئے ہیں حکم کی خبر دیتے ہیں آگے اتنا نباب مطالے اسی جنب کی بیجی پہ استفادے تو پھر تو دور امنا دور ہے اور اگر کہیں پوشیر لی ویسے افزتا فی ہونا یہ کی عام بندے میں سمجھتے ہو کہ تمہارے محلے میں کوئی ماں زالہ زانی ہو تم کہو زانی ہے وہ کہے ملے زانی نہ کہو میں ملہ چھٹ جاتا ہوں زانی تو ملہ چھوڑ جائے بی بھی زانی ہے تم کہو کہ ملہ چھوڑ جائے میں تنہیں زانی نہیں کہوں گا تو پھر تو جھوٹ بولتے ہو زانی ہے تو زانی کہو وہ ملہ چھوڑے گئے نہ چھوٹ جائے وہ اس کی فاتح کیا نہ گئے مجریف کو مجریف کو اور اگر مجریف کے بارے میں بایدہ کر دو کہ تجھو کچھ نہیں کہیں گے تو باپ آزاد ہے چپ رہیں گے تو پھر پھر مفتی کی ایمان پر حرف آئے گا اس کی منصف پر حرف آئے گا تو ختمِ نموت کے عرب نامہ کے مجریف ابھی تک من کو بے محاب کرنا کر دو ہے ہم پر رانا سنا کو سزا دلوانا جو خددارِ نمو سے بسا جاتا ہے یہ کر دو ہے ہم پر شہدائی ختمِ نموت کا کسانس لینا یہ کر دو ہے ہم پر اور دو سو بچانی سی جو سینٹی سیٹینن کمیٹی میں دو تجویزیں آئی کہ اس میں تبدیلی کرو کہ سزائے بہت ختم کر دو نصطحِ رسول کی سزائے بہت ختم کر گبرکین منا اور اگر معافی مانگے تو چھوٹ چھوٹ یہ تبدیلی سٹینن کے لیٹھی میں پھر پہ چھوٹ چکا اور آگے کوئی سینٹ لگانا چاہتا ہے یعنی پھر یہ حکومت نموت نے حملے کر کے بھی باز نہیں آئے یعنی جاتے جاتے ڈو نیٹی فائن سی کو بھی بدلنا چاہتی ہے تو پھر ہمارے کے لازم ہیں کہ ہم اپنا حاضر کے کرمانوں تک پہنچائیں ہم اپنی آواز بلند کرتے رہے ہیں کہ مسئلہ ختم نہیں ہوا مسئلہ ابھی باقی ہے تو تحریکِ لبائے حضر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسئل کے لیے پورے ملک بھی اس آواز کو بلند کرتے رہے ہیں جیگ پروپے گاروں بھی تحریک بھی اور اجتماع بھی ہمارے چاری ہیں اور اگر شاہتا ساتھ اپنے کو بلائے پنکستان پر ہمارے سنت کا تاریخ ساتھ اجتماع کریں گے جس سے آج لیہ بیرانی سنتی کانفرنس کی یادک آزا ہو جائے جس سے ہم الیکشن کا شہلول اور اپنی جماعت کا منشور اشارتہ پیش کریں گے کہ آپ سارے حضرات اس پیغام کو گلی گلی محلے محلے پہنچائیں کہ ووٹ برادری کریں یعنی ووٹ منتاز کا دریہ ہے آپ ہم پیغام دیں کہ ووٹ ناری کے لیے نہیں ختمل عورت کی لکھوانے کے لیے ہے آپ ہم بتائیں کہ ووٹ تھانے سن چھڑانے کے لیے نہیں جنت لے جانے کے لیے ہے جس چیز ہی جاہ شرورت ہے وہ سنی کی پیتاری ہے گر چاہتے ہیں یہ سنی تو پھر ہر طاقت پر بھاری ہے مت کرنا ان منقاموں سے مت کرنا انقاموں سے جب ساپس ان صحبہ کے باری پھلا گے جاتا جاتا ہے جس طور پھر لکھ کے باری سونی پھر جرائے جاتے ہو وہ ترزی حکومت ملت سے مکتاری ہے ہنگری اس کے ساتھ چاہتے ہیں اس بلک سے بسیدر جب تک بھی زیادہ ہے اگر کو ان سے کہنا ہے کیا ڈر ہے موت موت ہے جب جانا اپنی بھائی بھائی وافلتا وائی بھائی لفے 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 یا رسول اللہ لفے لفے لفے